پاکستان طریقہ انصاف کا احتجاج جو کہ منسوخ ہو چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے کہا ہے لیکن علیہ بن گھنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ایک تحریک ہے یہ جاری رہے گی انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں یہ کال خان صاحب نے دی برخان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف لی کروں گا بخاری صاحب علی بن گھنڈاپور صاحب تو کہہ رہے ہیں دھرنا جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جو ہے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں آپ جو ووٹر سپورٹر جو بچارہ اتنا سفر کر کے واپس اپنے گھروں کو آئے ہیں اب ان کا کیا قصور ہے کیا لگتا ہے وہ دوبارہ ٹرسٹ کریں گے ایک شیر بھی مجھے یاد آیا ہے وہ بھی میں سنا دوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جو اپنے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ کر رہی ہیں نا وہ بلکل کسی قیمت بھی قابلے قبول نہیں ہے آپ اجازت دے تو میں شیر سنا دوں جی پلیز 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 وہ ایک شیر ہے نا دین نا ایمان کون لوگ ہو تم کبھی کسی طرف ہو کبھی کسی طرف اب اس کے بعد اب جواب مجھے دیں کہ یہ وہ تے سپورٹر کا کیا فیوٹر دیکھتے ہیں اس کے بعد کچھ شیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یو اپ سیڈ ای لوٹ بٹ ایک تو یہ آپ نے حالت دیکھی تھی ان کی جب یہ فرما رہے تھے وہ جی کہ ان کی باڈی لینگویج سے ان کے لفظوں سے لگ رہا تھا کہ چھوٹ بول رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ پارٹیاں کبھی نہیں پنپتے جس کی لیڈرشپ اپنے ورکر سے بھی چھوٹ بولے آپ سیاسی طور کے اوپر کبھی بیان کبھی واپس back turn you turn یہ سب possible but you can't lie to your family and to your supporters to your workers he is categorically lying میں کیوں کہہ رہا ہوں گے کہ ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہوئے ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے وہ دھرنا کون آف کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جاری ہے اور پورے ملک میں جاری ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ شوکت یوسف صاحب ہم ان کی بہت رزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کی background journalism کی ہے اس لیے وہ سچ ان کی موں سے کہتے ہیں نا سچ موں سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا انہوں نے ایسی تیسی کی ہے پارٹی کی کل ایک analysis کی ہے انہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو پوری پارٹی کی لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے کسیم سے سارے غیب تھے آپ مجھے بتائیں عمر یوک کہاں تھا بیسٹر گوھر کہاں تھا عصد قیسر کہاں تھا علی احمد خان کہاں تھا پھلانا کہاں تھا وہ جو سلمان اکرم ویالدہ صاحب جو اتراتے ہیں بہت زیادہ پارٹی میں نیچی آنکھیں کر کے وہ دیکھتے ہیں اوپر دیکھ رہی کہ ان میں جسارتی نہیں ہے شیر افضل مروض جو کہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتا رہے ہیں میں مہین آرم اور یہ لوگ کہاں تھے یہ میں نہیں کہا رہا یہ انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے نام لے لے کے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لیڈرشپ نے بہت مایوس کیا ہے اور جب آفر کر دی گئی تھی ڈائلوگ کی حکومت کی طرف سے تو اسے ایکسپٹ کیوں نہیں کیا میرے خیال سے یہ بہت ہی جنوین سوالات ہیں اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں نا کہ میں کیوں پیچھے رہوں شیر افضل مروض صاحب بھی بول پڑے ہیں ایک تو انہوں نے بھرکس نکال دیا گھنڈا پور صاحب کے کلیم کا بھی اور وہ جو چیگویرہ ہیں کیا نام دہتا ہے تھا میں نے اس کا آپ کو شیخ وقا سکرم صاحب ان کے کلیم کا سینکڑوں شہید ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں بارہ افراد شہید ہوئے شیر افضل مروض کہ ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اتنی بیزتی اور تضلیل ہوئی ہے خود پارٹی کی لیڈرشپ کے ہاتھ ہوں کہ کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پچھا سکتا تھا جتنا پارٹی کے لیڈرز نے کل خود پچھایا ہے کیونکہ انڈیسیشن تھا کہیں لگتا ہی پارٹی کی کوئی کمانڈ ہے اور سپرلیٹیو یہ ہے کہ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے مذاکرات کے لیے سنگ جانی چلے جائیں بلکل بخاری صاحب پاکستان تحقیق انصاف کا ورکر اس بار تو بہت نراز ہوئے ہیں بخاری صاحب پاکستان تحقیق انصاف کے کارکن کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا سب سے زیادہ زیادتی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے اس پر تو آئیں گے یہ تو میرے خیال سے پروڈیوسر نے ٹھیک کیا ہے کہ بلیپس جہاں وہ لگا دی ہیں ورنہ جس قسم کی دشنام ترازی اس ورکر نے جو پشاور سے چل کے یہاں تک آیا اور تمام تر صحوبتیں برداشت کر رہا تھا اس نے جو چیخ ماری ہے وہ سننے کے قابل ضرور تھی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو پارٹی کی لیڈرشپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور ان کے رویے کی وجہ سے ہو رہی ہیں عدالتوں کی سہولتکاری کے بارے میں میں اپنے پروگراموں میں کتنا بحث کرتا رہا ہوں کتنا کچھ بتاتا رہا ہوں لیکن الٹیمیٹلی وہ سہولتکاری اب ختم ہو گئی ہے آج سپریم کورٹ کی ایک پروسیڈنگ کے دوران جو کے پی کے کی حکومت کے وکیل ایک مقدمے پیش ہوئے تھے ان کا جی سوہ موٹر ایکشن لے لیں وہ دیکھیں کل کیا قتل و غارت ہو گئی ہے ان کے اوپر کس نے کیا کہا ہے وہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اور خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی پتہ چلے ادراک ہو کے اس وقت کیا ہو رہا ہے جو شیٹ اپ کال دی گئی ہے جی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جسٹس مسررت حلالی صاحبہ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں سیاسی باتیں نہ کریں جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس پر بات کرنا نہیں چاہتے جسٹس امین الدین خان صاحب نے فرمایا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں لہٰذا یہ ایک گریٹسٹ آف دی گریٹس ڈس اپوائیڈمنٹ ہے اب وہاں پر میں نام لے انشاء تھا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے جو بلا بلا کے کہتے تھے لے ہو ہمارے پاس ہم فیصلہ کریں گے جو کہتے تھے گوڈ ٹو سی یو جو کہتے تھے ان کا احتمام کریں ان کے دوستوں کو بلائیں تاکہ ایک گپ شپ کریں کل تک پیشی کے لیے اب وہ نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کا ربیوک ان کو مل چکا ایک ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ ویک ہے کہ اب کسی قسم کی سہولت کاری آپ کی نہیں ہونی ہے آپ کے فیصلے بہوں گے میرٹس پر ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی مولانا فضل رمان صاحب بول پڑے ہیں جی جی انہوں نے کہا کہ جناب دیکھئے پی ٹی آئی کے مزارین نے ڈی چوک جانے کا اعلان کیا اور اتنے بندوبست کے باوجود وہ وہاں پہنچ کیسے گئے سوالی انشان ہے the kind of arrangements were made تو وہ کیسے پہنچ گئے اب ہم نے کوشش کی ہے پروگرام میں بتانے کی کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ان کو چھوٹ دی جاتی رہی کیسے کیسے ان کو relief نے دیا جاتا رہا اور کیسے وہ وہاں پہنچ گئے لیکن جب وہ ultimate red line cross کرنے لگے تب ان کے خلاف grand oppression ہوا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوں تو راستہ نکلی آتا ہے لیکن بانی پی ٹی آئی اور اس کی پارٹی پچھلے دو سال سے denial mode میں ہیں چوروں سے بات نہیں کریں گے یا کوئیوں سے بات نہیں کریں گے بے اپنا آفرز ہوئی ان کو زرداری صاحب نے کہا بلاوال بھٹو نے کہا شباز شریف صاحب نے کہا مریم نواز نے کہا بہت سا لوگوں نے کہا لیکن انہوں نے ایک بھی مان کے نہیں دیا اس کے بعد جناب جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے مشرا کا ان کا جو وہ خواب تھا نا لیڈرشپ اٹین کرنے کا وہ ہمیشہ کیلئے ٹھوٹ گیا اب میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی وہ لیڈرشپ جن کی بات نہیں سنی انہوں نے جن کو درخور اتنا نہیں سمجھا انہوں نے وہ اب ان کی قیادت میں ان کی قیادت پر تو پہلے ہی بہت بڑے سوال یہ انشاءال تھے تو کیا آپ کریکٹرسائز کیا جا سکتا ہے کہ پاکسن تحیل کے انصاف سیاسی طور پر مکمل طور پر ناکام ہو چکے دیکھئے ہم میں آپ کی بات کاٹ رہاں معافی چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا سیاسی پارٹی نہیں مرنی چاہیے سیاسی پارٹی ختم نہیں ہونی چاہیے سیاسی قوتوں کے یہ انجام نہیں ہونے چاہیے لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ بہتر فیصلے کر کے پارٹی جو ہے وہ اپنی ریپورٹیشن بھی بچا سکتی تھی اپنے لوگوں کا نقصان بھی بچا سکتی تھی اور اپنی عزت بھی بچا سکتی تھی دیکھئے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں پارلیمنٹ میں وہ ایک بہت بڑی قوت ہے باقی سیٹیں اگر نہ بھی ملیں تو سو تراسی کے قریب تو ان کے ایمیننز ہیں نا اور لاہور میں دو سو کے قریب ان کے ایمپی ایز ہیں لاہور میں اور سندھ میں ملاکہ اور بلوچستان میں مجھے پتائیے اتنی بڑی پولیٹیکل قوت جو ہے وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھ کے عذاب کر دے حکومت کے لیے بلکل بخارج صاحب یہ بلکل درست بات ہے اب دوہزار گیارہ سے دے کر اب دوہزار چوبیس یعنی وہ بھی حکومت ہونے والا ہے اس سے پہلے پاکستان ٹیکن صاحب نے کئی احتجاج کیے کئی دھرنے جلوس کیے کیا اس لیول کا احتجاج جو کچھ اس احتجاج میں ہوئے جس طرح سے ان کے پاس اس لحبی تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے ربر کی گولی اور متعدد چیزیں ان کے پاس برامت ہوئی ہیں اس لیول پر پاکستان ٹیکن صاحب کا کارکن یعنی کی قیادت پہلے کبھی نہیں دیکھی ہم نے اس لیول پہ کبھی ایسا ہوا ہے پہلے کہ اتنا لو لیول پہ جا کے انہوں نے ہٹ کی ہے یہ ایک نئی استلاح بھی لے کے آئے ہیں ایک نئی روش بھی لے کے آئے ہیں ایک نیا انداز بھی لے کے آئے ہیں پولٹیکس میں ایجیٹیشن کرو ایجیٹیشن کرو ایجیٹیشن کرو یعنی آپ مجھے یہ بتائیے پونے چار سال کا عرصہ جو حکومت کا ہے اس میں پرائم میسٹر نے جتنے جلسے کیے ہیں پوری پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم میسٹر نے جتنے نہیں کیے لہذا نتیجہ کیا نکلا ایک تو یہ کہ آپ ایکنومیکلی کرپل ہو گئے یعنی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سلوک کیا یہ ایک بڑی لمبی طویل بحث میں اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہوں آپ کی غلط پولیسیوں نے ایکانومی کا بیڑا گھرک کیا آپ ایک پروجیکٹ نہیں لگا سکے گا میگا پروجیکٹ کوئی ایک یہاں تو چھوڑ دیں ہاں تو پونے چار سال تھا جہاں آپ بارہ سال سے ہیں وہاں کیا کیا آپ نے بلکل دوہزر چودہ سے میرا خل کرنے کی سیاست پاکستان کے ایک انصاف کی شروع ہو گئی تھی جب آپ ڈینائل موڈ میں ہوں گے جب آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے پر امادہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ یہی نکلیں گے بلکل پرائمیسٹر صاحب بھی بول پڑے ہیں وہ ہم اس وقت کی ہمارے پاس کا نہیں ہے لیکن ہم ضرور یہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا نہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک تھی نہ اس کا انداز ٹھیک تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی پاکستان کے اوپر کوئی اچھا وقت آنے لگتا ہے کوئی بڑی لیڈرشپ وزٹ کرنے لگتی ہے ان کو احتجاج سوچتے ہیں انہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ شی کی وزٹ جو دوہزار چودہ میں دھرنا دیا تھا اس کا بھی ذکر کیا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان ٹھیک انصاف کے کئی جلسے کئی احتجاج بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور ابھی جو ایک سیاسی حکمت عملی بنائی تھی پاکستان ٹھیک انصاف نے وہ بھی کسی طریقے سے کام نہیں کرتی نظر آئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا